مذہبی و ثقافتی سیاحت کمیٹی آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کی جانب سے آج کی اس پرنور اور پررونق محفل میں میں آپ تمام کا خوش آمدید کہتی ہوں ہم سب لوگوں کے لئے یہ بات نہایت مسررت کی ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج آرٹس کاؤنسل میں ایک ایسی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے جو اللہ کی محفل ہے جو ذکر اللہ سے سجی ہوئی ہے اور اس محفل میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دی گئی ہے ان کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے اور اس وقت میرا خیال ہے کہ تمام خواتین میں اگر سب سے مقبول کوئی نام ہے تو وہ ڈاکٹر فرد حاشمی کا نام ہے کراچی میں جیسے ایک لہر سی آگئی اور سب ان کے سہر میں پرتاثیر اور پر اثر گفتگو میں سب ان کے ساتھ شریک ہو گئے ممتاز عالم دین سکولر الہدہ انٹرنیشنل کی بانی ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں اور آج کی اس محفل میں خطاب فرمائیں گی سب سے پہلے ابتدائیہ کلمات کہنے کے لیے میں گزارش کروں گی آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کی عونریری سیکریٹری محترمہ قدسیہ اکبر صاحبہ سے کہ وہ یہاں تشریف لیں محترمہ قدسیہ اکبر صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ عزیز بہنوں اسلام علیکم آج کی اس روح پرور محفل میں اپنی محترم مقررہ بیگم ڈاکٹر فرد حاشمی اور آپ سب کو آرٹس کاؤنسل اور اس کی مذہبی کمیٹری کی جانب سے خوش آمدیت کہتی ہوں یقین مانیے کہ آج کا یہ دن شاید میری زندگی کا اہم ترین دن ہے اور اس سے زیادہ پرمسرط موقع میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ آج کی اس محفل میں دو عظیم ترین ہستیاں جو میری زندگی میں ہیں وہ اس محفل میں موجود ہیں نمبر ایک ڈاکٹر فرد حاشمی میری استاد انتہائی محترم استاد اور دوسرے میری والدہ آرٹس کاؤنسل سے وابستہ ہوئے مجھے اٹھارہ سال تقریباً بیچ چکے آج پہلی دفعہ انہوں نے بیگم ڈاکٹر فرد حاشمی کے مبارک قدموں کی بدالت اس جگہ پہ قدم رکھا ہے میں ان دونوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ڈاکٹر فرد حاشمی جو کہ میری استاد ہیں ان کا تعرف تو کیا میں کراؤں آپ سب جو یہاں موجود ہیں بلکہ کراچی کا پاکستان کا ہر فرد آج ان کے نام سے واقف ہے کراچی میں ہر محفل میں کسی نہ کسی طور ڈاکٹر فرد حاشمی کی تعلیم ان کے اسلوب تعلیم اور اس کا جو اثر ہمارے معاشرے پہ ہوا ہے اس کے تذکریں ہیں کہیں اچمبے کے ساتھ کہیں ناراضگی کے ساتھ کہیں اعتراضات کے ساتھ کہیں کہیں تعریف کے ساتھ بھی لیکن آجیزی ان کے سار کہیے پیکر انتہائی خلیق شیرنگ افتار اور اپنے لہجے میں شہد کی گھلاوٹ لیے ڈاکٹر فرد حاشمی اپنے کام میں اپنے مشن میں اسی طرح سرگردہ ہیں جس طرح آج سے مجھے نہیں معلوم کتنے سال پہلے سے شاید جب سے انہوں نے ہوش سمالا اس وقت سے انہوں نے اپنے زندگی کا مشن یہی بنایا تھا کراچی میں ان کے لیکچرز کے ابتدا انیس سو نینانوے کے اس مبارک وقت سے ہوتی ہے جب آپ رمضان میں دورہ قرآن کرانے کے لیے یہاں تشریف لائیں اور اس وقت ان کلاسز کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یقیناً ڈاکٹر صاحبہ کے اوپر یہ پریشہ پڑا ہوگا کہ یہاں پر خواتین کی تعلیم و تربیت کی بے انتہا ضرورت ہے دراصل تعلیم ہم پاکستانی خواتین کی چاہے ہم لوگ پڑھے لکھے ہوں چاہے نہیں پڑھے لکھے ہوں یقین مانئے جتنی ہمارے یہاں خواتین کو دینی اصلاح اور دینی تربیت کی ضرورت ہے شاید اور کسی کو نہیں اس لیے کہ ماں کی گود وہ گہوارہ ہے جہاں سے قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں ہمارے یہاں خاص طور پر ہم خواتین میں جو صدیوں پرانی رسوم و رواج شرکی حد تک بدتیں اور جو تعویز گنڈے پیری مریدی وسوسے ترہ ترہ کی چیزیں جو ہم لوگوں میں عام ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے اور ہم اپنے تائیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن انجانے میں ہم سے ایسی غلطیاں سردہ دھو رہی ہیں جن کے تداروں کی بے انتہاز ضرورت ہے میری اور بہنوں کو یقیناً مجھ سے بہت زیادہ علم ہوگا دین کے بارے میں لیکن میں ڈاکٹر فرد حاشمی کی ایک ادنا شاگرد ہونے کے ناتے سے اپنا صرف تجربہ آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میری روح کی آنکھیں ان کی کلاسز اٹین کرنے کے بعد کھل گئیں یہ احساس ہوا کہ دین کوئی خوف کھانے کی چیز نہیں ہے یا قرآن ایک کتاب صرف نہیں ہے جس کو اٹھا کے آنکھوں سے لگا کے چوم کے اس کو جزدان میں بند کر کے رکھ دیا جائے دین ایک زندگی گزارنے کے اسلوب کا نام ہے اور قرآن اس اسلوب کا سیلیبیس ہے اور یہ زندگی اس وقت کی تیاری ہے جب ہم سے ہم پر جو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی تھی اور اس کے بعد ہمارا یہ امتحان ہے اس دنیا میں ان نعمتوں کے بدلے جو ہم پر ذمہ داری آئیت ہوتی تھی ہم نے کس حد تک اپنے اللہ کا اپنے خالق کا حق ادا کیا اس جواب دہی کی تیاری کے وقت کم از کم میرے علم میں ابھی آیا ہے کہ یہ وقت یہ زندگی ہے اور اس زندگی میں جتنا کچھ ہم کر سکیں وہ ہم کر لیں ڈاکٹر فرحت حاشمی جن کی بدولت دین کا چرچہ خواتین میں بالخصوص عام ہوا ہے انہوں نے برسوں کی محنت اور قربانیوں کے بعد وہ علم حاصل کیا جو آج وہ اللہ تعالی کی مدد سے ہم لوگوں تک پہنچا رہی ہیں اس کا فیض اب ہزاروں بلکہ لاکھوں تک پہنچ رہا ہے ڈاکٹر فرحت حاشمی نے 1994 سے پہلے عربیک میں ایم اے کیا پنجابی نورسٹی سے اس کے بعد گلاسکو سے چار سال میں ڈاکٹریٹ کی علم حدیث میں ڈگری حاصل کی پھر اس کے بعد دنیا کے تمام دینی مراکز میں اسلامی ملکوں میں مختلف علماء دین سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1994 میں الہدہ کی بنیاد رکھی آج وہ الہدہ جو ایک کمرے سے شروع ہوا تھا آج اس الہدہ کے پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مراکز ہیں پوری دنیا میں الہدہ کے وہ کیسٹس جا رہے ہیں جو قرآن فہمی کے بارے میں تفسیر قرآن کے ترجمے پر مبنی ہیں ساتھی ساتھ ویب سائٹ پر بھی قرآن کی تفسیر اور ترجمہ اور مختلف مسائل کے حل منتقل کیے جا رہے ہیں پورا ایک کمپیوٹر سیکشن ہے جس پہ لڑکیاں رات اور دن محنت کر کے وہ کمپیوٹر پہ منتقل کر رہے ہیں غرض ایک مسلسل ایک مربوط نظام ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں تک یہ تعداد پہنچ رہی ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے اور اپنے تائیں میں اپنے اللہ سے سجدہ ریز ہو کر شکر بجالاتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں آپ کے ان لیکچرز میں شریک ہوئی اور مجھے یہ ادراک ہوا کہ دین کیا چیز ہے اور زندگی کا مقصد کیا چیز ہے یہ زندگی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کی اس کا کچھ مقصد ہے اور اس مقصد کو سمجھ کے اس آنے والے وقت کی ہم سب کو تیاری کرنی ہے جس کا ایک مختصر سا وقفہ اس دنیا میں ہم کو دیا گیا ہے اب میں آپ کے اور ہماری آج کی انتہائی محتر مقررہ ڈاکٹر فرد حاشمی کے درمیان زیادہ وقت نہیں رہنا چاہتی میں ان کو دعوت خطاب دوں گی ہماری دعائیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں آپ تک پہنچیں اور صدا اسی طرح آپ میں ہمت رہے آپ میں جذبہ رہے اور آپ اسی طرح دین کا پیغام اللہ کا پیغام کیونکہ اس پیغام کے ذریعے آپ اللہ سے قرآن سے ہم لوگوں کو جوڑ رہی ہیں اور یہی اصل زندگی کی حقیقت ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی عمر میں اور آپ کی صحت میں برکت دے میں محترمہ داکٹر فرد حاشمی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے درس کا آغاز کریں معزز خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ تعالی کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا اور ہم اس سے شکوہ تک نہ کر سکتے تھے لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور ترہ ترہ کی نعمتیں ہمارے لیے بنائیں زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ارشاد باری تعالی ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے بنایا ہے کتنی نعمتیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے انگنت نعمتیں یہ سب کچھ انسان کے لیے اس زمین پر ہمارے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوق ہے جیتی جاگتی مخلوق میں بہت سے حیوانات ہیں اگر صرف انہی کے مقابلے میں خود کو دیکھیں تو شکر کے جذبات سے انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے لیکن عام طور پر ہم چونکہ غور و فکر نہیں کرتے اپنی ہی دنیا میں مہو اور مصروف ہوتے ہیں اور اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں اس لیے احساس بھی کم ہی ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پر کسی بھی جانور کو جو لباس ملتا ہے خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت ہو بس زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے ایک ہی رنگ ملتا ہے مثلا توتے کو آپ دیکھیں کہ اگر اس نے سبز لباس پہنا ہے اور اس کو لال چونچ ملی ہے تو ہمیشہ کے لیے ایک ہی چیز ملی ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا وہ خواہ اس رنگ سے کتنا ہی اکتائے اس کو دن رات پیدائش سے لے کر موت تک ایک ہی رنگ کا لباس پہننا ہے اس کے برعکس انسان کو دیکھئے اور خاص طور پر خواتین کہ زندگی میں کتنے بے شمار رنگوں سے ہم نے لطف اٹھایا جب چاہا جیسا چاہا پہنا اپنی مرضی سے اپنے شوق سے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ کھانے میں ایک گائے بھائس کیا کھاتی ہے گھاس چارہ کیا ذائقہ ہوتا ہے اس کا کچھ بھی تو نہیں لیکن اس کے برعکس ہماری زبان بیق وقت کتنے مختلف ذائقے چکتی ہے میٹھا کھٹا نمکین کڑوا پٹھنڈا گرم کس کس چیز سے لطف نہیں اٹھاتے صرف ایک زبان کے اوپر اگر ذائقے کی یہ حص نہ ہوتی تو ہم کتنی ہی چیزوں کا لطف اٹھانے سے رہ جاتے اس کے برعکس جانور اس نعمت سے محروم ہیں پھر اسی طرح سونگنے کی جو حص دی اسی طرح دیکھنے کی جو صلاحیت بخشی اسی طرح بولنے کی جو صلاحیت دی کتنی انمول ہے یہ صلاحیت کہ اپنی خوشی غم دکھ ہر چیز کا اظہار کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہمیں خوشی ہو اور ہم ہنس نہ سکیں تو خوشی کا کیا لطف اگر ہم غمگین ہوں اور رو نہ سکیں تو زندگی کا کیا لطف یہ رونا یہ ہسنا یہ بولنا یہ سب کچھ اس کی نعمتیں ہیں لیکن ہم نے ان چیزوں کو نعمت کے طور پر کم ہی لیا ہے جانور بچارے ہر موقع پر ایک ہی آواز نکال دیتے ہیں چڑیا کو دیکھئے ایک ہی طرح کی چوچو کرتی ہے کبھی سمجھ میں نہیں آتا گھنٹوں بھی اس کو دیکھتے سنتے رہیں کہ اب اس نے کس کام کے لیے چون پکاری ہے غصے میں ہے یا خوشی میں ہے سوائے اس کے کہ تھوڑے بہت ریاکشن سے یا بیہیویر سے پتا چلتا ہے لیکن اس کی بولی اور اس کی زبان تو کچھ بھی نہیں بتاتی یہ سب کچھ انسان کے لیے پھر انسان کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا سب سے بہترین شکل پر پیدا کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جانوروں کے جسم میں بھی ہڈیاں ہوتی ہیں ریڑ کی ہڈی بھی ہوتی ہے لیکن وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہم انسان سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت اور ہڈی کا جو امتزاج بنایا اگر جسم کو ہڈیوں سے خالی کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ محض گوشت کا ایک ڈھیر جو زمین پر پھر سلطہ پھرے نہ چل سکے نہ بھاگ سکے اور اس کی ساری خوبصورتی اور سارا حسن ختم ہو کر رہ جائے یہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں جو دن رات ہم استعمال کر رہے ہیں اور اگر اس میں ذرا برابر خلل آ جائے تو ہم بسا اوقات انتہائی بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں دماغ کی خرابی کا سبب بسا اوقات صرف ایک سیل کا ڈس آرڈر ہو سکتا ہے نگاہ کی خرابی کا سبب بسا اوقات بلکل ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے کوئی ایسی گروتھ ہو سکتی ہے جب نارمل ہو انسان کے موہ کو دیکھئے کہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے ان میں تری ہے اگر یہ ویٹنس زیادہ ہو جائے اور آنسوں کی شکل میں ہر وقت موہ کے اوپر پانی کے کترے گرتے رہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں وقت ضرورت ہمیں پسینہ آتا ہے لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہو جائے اسی طرح اگر موہ سے ہر وقت رال ٹپکتا رہے تو ہمارا ہلیا کیا ہو جائے شاید کوئی ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کرے جسے بسا اوقات جن لوگوں کے ذہن میں کوئی خلل آ جاتا ہے اور وہ اپنے آساب پر کنٹرول نہیں کر پاتے تو بعض وقت ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی کبھی سوچا ہم نے کہ ہم نے ان ساری نعمتوں کے جواب میں اس کو کیا دیا کتنے کی خریدی تھی یہ سب چیزیں آنکھ کے لئے کتنی قیمت دی تھی اس بولنے کی کتنی قیمت جمع کرائی تھی اس کے عوض کتنا کچھ اللہ کے ہاں جمع کر آیا اس چلنے پھرنے کی قوت کے لئے ہم نے اپنے رب کو قیاد دی رکھا ہے کچھ بھی تو نہیں پھر ان ساری نعمتوں میں آپ دیکھئے کہ ہم جتنی چاہتے ہیں استعمال کرتے جاتے ہیں سال ہا سال تک ان کو استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں کے علاوہ اس کی ایک بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہدایت کی نعمت اپنی پہچان اپنا نام جو اس نے ہم دیا تو ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں کئی عرب انسانوں میں سے وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے پیدائشی طور پر اسلام کی نعمت عطا کی دنیا کی یہ ساری نعمت نعمت ہیں لیکن اللہ تعالی بطور خاص جس جس نعمت قرار دیتے ہیں وہ دین اسلام کی نعمت ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا تھوڑی دیر کے لئے سوچئے کہ اگر ہم کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتے کہ ہمیں یہ نعمت نہ ملتی تو ہم میں سے کتنے ایسے تھے جو کوشش اور محنت سے اس نعمت کو پاسکتے لیکن ان ساری نعمتوں میں جو ایک اور بہت بہترین نعمت ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کے رسول کی امت میں سے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس نعمت کا بھی بطور خاص ذکر فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالِ مُبِينَ اللہ نے اہلِ ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے تو گویا زندگی کی تمام نعمتوں میں جس نعمت کا اللہ پاک نے ذکر خاص طور پر کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کے ذریعے سے ملنے والی کتاب ہے اور آپ کے ذریعے سے ملنے والی وہ حکمت کی باتیں ہیں جو انسانی زندگی کو سمارتی ہیں انسان کی اخلاق کو بہتر بناتی ہیں اور انسان کو اس دنیا میں بھی جینے کا لطف دیتی ہیں اور آخرت میں بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا دو نعمتوں کی شکل میں ایک ہمارے جسم کے لیے دوسری ہماری روح کے لیے ان تمام نعمتوں کو دے کر اللہ تعالی ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان نعمتوں کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کے کنارہ کشی کر کے دنیا سے مو موڑ کر بیٹھ جائیں اسلام ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا اسلام میں کسی رہبانیت کا تصور نہیں اسلام میں نیکی یہ نہیں کہ آپ نعمتوں کو ٹھکڑا دیں یہاں نیکی یہ نہیں کہ آپ ان سے مو موڑ لیں یہاں نیکی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کریں اور صحیح طور پر استعمال کریں ان میں اپنا حق بھی لگائیں اور دوسروں کو بھی ان کا حق دیں اور ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کریں اس لیے کہ دو روی یہ ہوتے ہیں ایک نعمت کو پا کر شکر ادا کرنے کا اور ایک اس کے برعکس تکبر کرنے کا جب بھی انسان کو کچھ ملتا ہے تو انسان یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا پھر خود پسند ہو جاتا ہے متکبر ہو جاتا ہے تکبر کیا چیز ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس نعمت کو پا کر خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسان اس کو چھوٹے نظر آنے لگے یہ رویہ جہاں خالق کائنات کو پسند نہیں وہاں مخلوق کو بھی اچھا نہیں لگتا ایسا کرنے والے جہاں اللہ کی محبت نہیں پاتے وہاں مخلوق کی محبت سے بھی محروم رہتے ہیں اسلام بنیادی طور پر ہمیں اسی رویہ کی اصلاح کرنا سکھاتا ہے اب دیکھئے کہ قرآن پاک کی ابتداء جن الفاظ سے ہوتی ہے وہ ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب شکر اللہ کے لیے ہے یہ شکر کا ادا کرنا نعمتوں کو رب کی امانت سمجھنا رب کا احسان سمجھنا اور ان کو پا کر جواباً رب ہی کے آگے جھکنا اس کا شکر گزار ہونا یہ دراصل درست رویہ ہے اور اس کے مقابلے میں نعمتوں کو پا کر خود کو بڑی چیز سمجھنے لگنا اور ان نعمتوں پر بخل کرنا ان سے صرف اپنی ذات کو فائدہ دینا اور اس کی مخلوق کو محروم رکھنا یہ ناشکری کا رویہ ہے جو انسان کو خود بھی نقصان دیتا ہے اور دنیا کے نقصان کے علاوہ آخرت میں بھی اس کے نقصان کا ذریعہ ہے مثال کے طور پر نعمت کیا ہے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو انسان کی صحت انسان کی صلاحیتیں ہیں ایک بندہ مومن اس نعمت کو پا کر الحمدللہ کہتا ہے کہ سب شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ عطا کیا نعمتوں میں ایک بڑی نعمت مال ہے اللہ کا بندہ مال کی نعمت پا کر کبھی بھی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا وہ کبھی دوسروں کو حکیر نہیں سمجھتا اس کے پاس جتنا بھی آتا ہے وہ ہر آنے والی نعمت پر الحمدللہ کہہ کر تکبر کی نفی کرتا ہے وہ اسے اپنا کمال نہیں سمجھتا جیسے قارون نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر ملا ہے مجھے یہ میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے میں اسے ڈیزارف کرتا ہوں نہیں بندہ مومن اسے پا کر ہمیشہ سمجھتا ہے یہ میرے رب کا احسان ہے یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ کیا میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں قرآن پاک میں کسی نعمت کا ملنا اور کسی نعمت کا چھننا یہ دونوں ہی دراصل ایک آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ساتھ بھوک کے ساتھ یعنی آزمائشیں بھی آئیں گی نعمتوں کا جانا بھی آئے گا اور نعمتوں کا ملنا بھی ہوگا ہمشار اور خیر دونوں ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں اور ایسا کریں گے اس لیے جب نعمت کے جانے پر انسان بے سبرہ پن کرتا ہے ناشکرہ پن کرتا ہے اللہ سے ناراض ہوتا ہے جلتا ہے کڑتا ہے اپنے ہوش و حواظ کھو دیتا ہے تو وہ کسی کا بھی کچھ نقصان نہیں کرتا سراسر اپنا ہی نقصان کرتا ہے ہم جب اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر راضی نہیں ہوتے مثلا اس نے مال دیا پھر لے لیا اولاد دی پھر لے لی شوہر دیا پھر لے لیا کوئی ذہنی صلاحیت دی پھر لے لی تو کسی بھی چیز کے جانے پر انسان جب اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو اسی کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں اور ایمان کی مٹھاس ایمان کی تھنڈک اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جو رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے کہ یا رب تو نے دیا اور تو نے واپس لیا میں تیرے کسی بھی فیصلے پر ناراض نہیں ہوں میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں ایسا بندہ نعمت کے جانے پر جب شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس کو کامیاب کر کے آئندہ کے لیے اور نعمت اتا کرتا ہے ہم انسان ہیں ہمارے اندر جذبات ہیں ہمارے اندر دل ہیں خواہشات ہیں سب کچھ ہے اور خوشی اور غم کو انسان محسوس بھی کرتا ہے اسلام ہم سے چاہتا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں احتدال میں ہوں یہ نہیں کہتا کہ خوشی کے موقع پر خوش نہ ہونا ضرور خوش ہونا لیکن خوشی میں احتدال ہو آپے سے باہر نہ ہو کسی دوسرے کا حق نہ مارا جائے کسی پر زیادتی نہ ہو خود نمائی نہ ہو تکبر نہ ہو مثلا اچھا لباس پہننا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا کھانا پینا اچھا ہو تو کیا یہ تکبر میں آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان کا جب کوئی نعمت ملے تو وہ خود کو زیادہ اچھا سمجھے اور لوگوں کو حقیق سمجھے اور حق کا انکار کر دے جب درست بات اس کے سامنے ہے تو اس کو مانے نہ اسی طرح یہ کہ غم کے موقع پر غم کا آنا قدرتی بات ہے لیکن شدید سے شدید غم کے موقع پر بھی انسان کو یہی بتایا گیا کہ وہ آپے سے باہر نہ غم تو کرے حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنے سال روتے رہے قرآن پاک نے اس غم کا ذکر کیا ہے وَبِيَدَّتْ أَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ ان کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئی تھی یعنی بینائی جاتی رہی کیونکہ اولاد چیزی ایسی ہے کہ وہ محبتوں میں انسان کی برداشت سے باہر ہے اور وہ غم کے گھوٹ پیا کرتے تھے یہ قزیم کی جو قیفیت ہے کہ غم شدید تھا لیکن اس طرح اس کا اظہار نہیں تھا کہ وہ دوسروں کو متاثر کر دے اپنی ذمہ داریہ اسے انسان کو غاپل کر دے وہ بے حصہ ہو کے بے خبر انجان ہو کے پڑا رہے کہ اسے دنیا امافیہ کی ہوش نہ رہے اور باقی نعمتوں سے بھی وہ محروم ہو جائے نہیں غم ہو اس کے اندر ہو محسوس کرے لیکن اللہ سے شکوہ نہیں اور اس کے بندوں کے حقوق میں کتا ہی نہیں مثلا یہ نہیں کہ اگر بچہ فوت ہو گیا ہے غم ہے اور شوہر کے حق میں کمی کرے انسان یا دوسرے انسانوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے یا کسی خوشی غم میں شریک نہ ہو یہ رویہ درست نہیں اس میں ہمیں ایک بہت مشہور مثال ملتی ہے حضرت ام سلیم کی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بچہ بیمار تھا شوہر سفر پر گئے بیمار چھوڑ کر گئے واپس جس دن آئے تو بچہ اسی دن فوت ہوا تھا شوہر آئے اور پوچھتے ہیں کہ بچے کا کیا حال ہے کہتے ہیں پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہے آپ آرام کیجئے آتے ہیں نہاتے دھوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور پھر جب آرام کر لیتے ہیں تو بیوی کہتی ہیں کہ اچھے مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر واپس لینے آئے تو کیا کرنا چاہیے کہا واقعی ایسا ہی ہے کہا بلکل ایسا ہی ہے کہا تمہارا بیٹا جو بیمار تھا وہ تمہارے پاس اللہ کی عوانت تھا اللہ نے اس کو واپس لے لیا ہمیں اس پر صبر کرنا ہے شکر کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقع کی خبر ملی تو آپ نے ان کو دعا دی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ملاب میں برکت ڈالے اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو جو اولاد نصیب ہوئی اس سے آگے جو پھلے پھولے شاید حضرت انس اس کے بعد پیدا ہوئے اور حضرت انس سب سے آخری صحابی ہیں جو دنیا میں فوت ہوئے اور ان کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سو بیس پوتے نواسے اور اپنی اولاد میں سے دیکھے یہ ایک عورت کے صبر ایک غم کے موقع پر ایک خوبصورت رویہ کا صلاح تھا یعنی غم ہے دکھ ہے لیکن ایسا غم اور دکھ نہیں کہ جس سے لوگوں کی زندگی جہنم بنا دی جائے ہماری مشکل یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو ہم اس کو ایسے طریقے سے مناتے ہیں کہ ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ہر کوئی مرگ ہو جائے چالیس چالیس دن سب کام چھوڑ کے بیٹھ دفتروں سے چھٹیاں ہو رہی ہیں کاروبار بند پڑے ہیں بچے رول رہے ہیں ان کے امتحان ہیں تو ہوتے رہیں ایک شخص گیا ہے پورا کاروبار زندگی ٹھپ ہو کے رہ گیا اور اگر ایسا نہیں کرو تو کہتے ہیں ان کو تو کوئی غم ہی نہیں یہ درست رویہ نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے غم مناؤ تین دن مناؤ اس کے بعد اٹھو سب کام پہ جاؤ روٹین میں آؤ نارمل لائف میں آؤ ٹھیک ہے غم ہے دل میں رکھو کام پہ فرق نہ پڑے آج میں سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم کے زوال اور ترقی نہ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں ہماری خوشیوں کے موقعوں کا طویل ہو جانا شادی آتی ہے مہینہ مہینہ سارے کام کاج متاثر ہو جاتے ہیں گھر کا چین آرام روٹین نمازیں ساری زندگی ہر چیز ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے غم آتا ہے ہر چیز زندگی کی اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بساوقات وہ بزرگ جنہیں دنیا سے اب جانا ہی ہے جنہوں نے کھا پی لیا زندگی کی ساری خوشیاں بچوں کی شادیاں پوتے نمازیں سب کچھ دیکھ لیے اب وہ چلیں گے اب ان کے چالیس میں ہو رہے ہیں ان کے مرنے پر رسمیں ہو رہی ہیں جو زندگی بھر کی پونجی ہے وہ لٹائی جا رہی ہے وارث جو ہیں ان کو کچھ نہیں ملا کسی کی تعلیم کے لیے خرچ کرنے کا کچھ پتا نہیں دیکھ پر دیکھ پک رہی ہے میٹھا پک رہا ہے نمکین پک رہا ہے کارڈ بانٹے جانے خدا جانے کیا ہو رہا ہے تو ہمارے معاشرے میں جتنا خوشی کے موقع پر اسراف اور غم کے موقع پر اس کو طول دے کر وہ بیکاری اور بےعملی ہے یہ ہماری زندگی میں کوئی کام کرنے کو نہیں چھوڑتی اچھا باہر میں نے دیکھا کہ اپنے ہی لوگوں میں بعض وقت لوگ کسی ڈیتھ کی اطلاع تک نہیں دیتے کیونکہ سب کام کرتے ہیں بہت قریب سے میں کسی کو جانتی ہوں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے وہاں کسی کو نہیں بتایا بہت دن بعد کہیں اور سے پتا چلا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر لوگ بہت دن تک آتے رہتے اور میں جاب کرتی ہوں مجھے چھٹی نہیں مل سکتی تھی میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو یہ ایک اور ایکسٹریم رویہ اگر ہمارا معاشرہ سلجہ سملہ ہوتا تو اٹلیسٹ ہم تازیت بھی کریں کسی کا غم بھی بانٹے کسی کے لئے دعا بھی کریں کسی کے ساتھ شریک بھی ہو تو اس فکر سے اور اس خوف سے کہ دوسرے میرا وقت ضائع کریں گے ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیں اتنی دو چیزوں سے روکا جا رہا ہے شکر اور صبر زندگی کے دو ستون ہیں زندگی میں اتدال کے ساتھ قائم رہنے کے لئے دو لازمی ہتھیار ہیں جو انسان کو بیلنس رکھتے ہیں اتدال میں رکھتے ہیں اور اتدال میں رہتے ہوئے ہی اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائے جا سکتا آپ دیکھیں کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کیونکہ ہر لمحہ جو جاتا ہے واپس نہیں آئے گا جو جوانی چلی جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی جو صحت جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی یہ ہمیں دی گئی ہے کچھ کرنے کے لئے اور کمائی کر کے کل اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور جب فائدہ اٹھانے کا وقت آئے گا پھر پلٹ نہیں سکیں گے لیکن آج ہمیں اس وقت کی قدر نہیں ہم جن بڑے بڑے بزرگان دین کی بات کرتے ہیں وہ بھی انسانوں میں سے تھے وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے ان کو بھی ہمارے ہی جیسا جسم ملا ہمارے ہی جیسی قوتیں ملی صلاحیتیں ملی دنیا کی نعمتیں ملی لیکن ان کا رویہ مختلف تھا ہمارے رویے سے اور اسی مختلف رویے نے ان کو عزت اور بلندی عطا کی عبدالقادر جیلانی کا ایک مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا بہت اللہ والے تھے بہت عبادت گزار بہت نیک اور بہت اس کے بندوں کا خیال رکھنے والے اللہ تعالی نے انہیں دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا تاجر تھے ان کے بڑے بڑے بحری جہاز تجارت کا سامان لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تجارت کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کا کام بھی کرتے ان کی مجلسیں ہوتی محفلیں ہوتی لوگ آتے فیضیاب ہوتے ایک روز اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا فلان جہاز جو اتنا سامان لے کر جا رہا تھا اطلاع ملی ہے کہ وہ ڈوب چکا ہے انہوں نے اس خبر کے سننے پر نہ اپنی مجلس کو ختم کیا اور نہ ہی کوئی آنسو بہائے اور نہ ہی کوئی واویلہ کیا بس صرف اتنا کہا الحمدللہ اور اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کر دی جو پہلے سے کر رہے تھے جہاں سے روکا تھا وہی سے آگے چل پڑے دوسرے دن اسی قسم کی پھر مجلس تھی کہ اسی خادم نے دوبارہ آ کر کہا کہ حضرت وہ کل والی اطلاع غلط تھی اور جس جہاز کے غرق ہونے کی خبر تھی وہ جھوٹی تھی وہ جہاز صحیح سلامت اپنے منزل تک پہنچ گیا ہے تو اس پر بھی کہنے لگے وہ کل کے اور آج کے کوئی بڑا فرق نہیں تھا اس لیے کہ جو کچھ اس نے دیا اسی کا ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے اب دیکھئے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حقیقت میں وہ اللہ کا ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں نہ ہم اپنی آنکھوں کے بنانے والے نہ ان انگلیوں کے کٹ نکالنے والے نہ ان کے آگے ناخن لگانے والے نہ ان کا رنگ اور نہ ان کے اندر لچک ڈالنے والے یہ سب کچھ تو اس نے دیا اگر وہ اس میں سے کچھ بھی لے لیتا ہے تو ناراضگی کا تو کوئی موقع ہی نہیں جو شخص غم اور خوشی کے موقع پر شکر گزار ہو نہ سیکھ لے وہی دراصل مومن ہے اسی نے اسلام کا لطف پایا اسی نے زندگی کا مزہ اٹھایا اور وہی اپنے رب کے ہاں محبوب ترین ہے وہی اپنے رب کے ہاں پھر بلند درجے پائے گا وہی جنت کا مستحق ہے اس لیے کہ جنت پر امن شکر گزار رب کی رضا پہ راضی رہنے والے اور رب کی مخلوق سے پیار کرنے والوں کے لیے ہے اس لیے کہ وہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی لغو باتیں ہوں گی نہ جھوٹ اور فریب ہوگا نہ دھوکہ ہوگا اور نہ ہی ایسی کچھ اور چیزیں کہ جو انسانوں کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ جتنا جتنا انسان شکر گزار ہوتا ہے اتنی ہی اس میں آجزی آتی ہے جب آجزی آتی ہے تو رب کی مخلوق سے بھی محبت ہوتی ہے پھر جب مال ملتا ہے تو انسان اسے صرف اپنے لیے نہیں رکھ دیتا اس کا دل ایک ایک بندے پہ تڑپ اٹھتا ہے کون بھوکا ہے کون بے لباس ہے کون بیمار ہے کون مدد کا مستحق ہے میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے یہ میرے پاس امانت ہے اس نے مجھے آنر بخشا کہ میرے ذریعے سے اس کے بندوں پر خرچ ہو یہ برعکس معاملہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نعمت کسی اور کو دے دیتا اور مجھے محروم کر دیتا میرا حق کسی اور کے پاس چلا جاتا اور میں بھی پھر یوں ہی ترستا پائی پائی کو کترے کترے کو نہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اول دور کی مسلمان فقیر کے گھر آنے سے پہلے ہی صدقہ اٹھا کر گھوما کرتے تھے کہ ہے کوئی لینے والا وہ خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے ضرورت مندوں تک پہنچایا کرتے تھے وہ اس بات کی نوبت نہیں لاتے تھے کہ ضرورت مند ان کے دروازے تک آئیں وہ ضرورتوں کو محسوس کرتے تھے اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ اس میں ان کی اپنی بھلائی ہے اس میں ان کی اپنی جنت کی کمائی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق تک خیر اور فیض پہنچا کر خود اپنی منزل اور اپنی آخرت اور اپنے مستقبل کو محسوس کریں لیکن جب انسان شکر گزار نہیں ہوتا اور اس کے برعکس متکبر ہوتا ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو ملتا ہے تو وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا وہ شیخی بگارتا ہے وہ ڈنگیں مارتا ہے وہ پھر صرف ان جگہوں پہ مال خرچ کرتا ہے جہاں سے اس کو تعریف ملے جہاں سے اس کی شہرت ہو جہاں اس کی شان میں اضافہ ہو وہ پھر مال صرف وہاں خرچ کرتا ہے کہ جہاں اس کی ذاتی شان و شوقت میں اضافہ ہوتا ہے جہاں اس کے ذریعے وہ خود اپنی بڑائی کے کچھ اور اظہار کر سکتا ہو ہاں خلقِ خدا کو کچھ فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے اور یہی رویہ ہے جو دراصل انسان کو نقصان دیتا ہے اور انسان کو دنیا میں بھی ایک غیر اعتدالی زندگی کی طرف لے جاتا ہے ایسا انسان جو دوسروں کو خوشی نہ دے خود کبھی بھی خوشی نہیں پاسکتا اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کا راز سکون کا راز رکھا ہی اس میں کہ تم دوسروں کو خوش کرو میں تمہیں خوش کر دوں گا تم دوسروں کی ضرورت پوری کرو تمہاری ضروریات میں پوری کروں گا تم دوسروں کی پردہ پوشی کرو تم دوسروں کو ڈھانکو میں تم کو ڈھانکوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جس بندے کو پھر رب کی مدد مل جائے اس کے لئے پھر کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے اسے زندگی میں پھر کہاں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے اسے پورا اتمنان ہوتا ہے احتماد ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو کر رہے گا اس لئے کہ میرا رب میرا مددگار ہے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ ایک مسلمان کی تعریف یہ بتائی گئی کہ مسلمان مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا کسی مسئیبت میں نہیں چھوڑتا اس میں ظلم نہیں کرتا اس کو رسوہ نہیں کرتا اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور یہی دراصل شکر کا اظہار ہے شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوا کرتی شکر گزاری دل سے شروع ہوتی ہے پھر رویوں میں آتی ہے انداز سے جھلکتی ہے انسان کے آمال سے جھلکتی ہے اس لئے کہ جہاں وہ رب کا شکر گزار ہوتا ہے وہاں پھر وہ رب کا اطاعت گزار بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ رب کی طرف سے آنے والی نعمتیں تو استعمال کرتا جائے اور پھر پلٹ کر یہ نہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے میری ذمہ داری کیا ہے آپ دیکھئے کہ جس کے لئے بھی دل میں شکر گزاری کے جذبات آتے ہیں قدرتی طور پر دل میں اس کی محبت جاگ گیاتی ہے کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور انسان تو کیا انسان کے ساتھ جانوروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انسان جب جانوروں کو پالتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان کے کتنے وفادار ہو جاتے ہیں کتے جیسی چیز کو ہی دیکھ لیجیے جیسے دور سے دیکھ کے ڈر لگتا ہے کم ہی لوگ ہوں گے جو کتے کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے یا چھپنے کی فکر میں نہ ہو کہ ہم کو نہ پڑ جائے لیکن کتے جیسی ظالم چیز بھی کہ جو ہر راہ گزر پر بھونکے جب اس کو محبت ملتی ہے جب اس کو توجہ ملتی ہے تو وہ اپنے مالک کا وفادار ہو جاتا ہے اور اتنی وفاداری کہ جتنی شاید کوئی انسان بھی انسان کے ساتھ نہ کرے اسی طرح بعض سامپ پالنے والوں کو بھی آپ میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ مالک کے اشاروں پر ناشتے ہیں اسی طرح بہت سی اور مخلوق تو جس مخلوق کو بھی آپ پیار دیں محبت دیں کیر دیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی نہ ہو جائے بالکل اسی طرح جب انسان کسی انسان کے ساتھ محبت کا برطاؤ کرتا ہے خلوص کا برطاؤ کرتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ اس کا دل نہ جیت سکیں اور پھر جب انسان کا یہی معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہی بندے کو نعمت ملی اس کے دل میں رب کی محبت جاگی اس نے شکر ادا کیا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان کا دل رب کی یاد سے خالی رہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے تو شکر کا لازمی نتیجہ پھر ذکر ہوتا ہے اور ذکر میں جس طرح انسان اس انسان کو یاد کرتا ہے جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے اگر آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں عموماً اسی کو کہ جس کے خیال سے بھی آپ کو خوشی ہو تو بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں آپ کس سے ملنا پسند کرتے ہیں کہ جس سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی ہو لیکن کس کے پاس جانا نہیں چاہتے کہ جس کے پاس جا کر آپ کی خوشی کے بجائے پریشانی میں اضافہ ہو تو بالکل اسی طرح ایک بندے کی اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کا پہلا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل محسوس کرنے لگتا ہے پھر انسان تنہائی میں بھی اپنے رب کو یاد کرنے لگتا ہے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے ایک روایت میں آتا ہے کہ تم تین جگہوں پر اپنے دل کا جائزہ لیا کرو اور دیکھو کہ دل کی کیا حالت ہے اور اگر ان تین مواقع پر تم اپنے رب کو یاد نہ کرو تو پھر جان لو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے ان میں سے ایک موقع ذکر کی مجلسوں میں دوسرا قرآن پڑھتے وقت اور تیسرا تنہائی کے اوقات میں یہ تین مواقع ایسے ہیں کہ رب یاد آنا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تنہائی میں جب رب یاد آتا ہے تو اس یاد کی لذتی کچھ اور ہے اللہ سبحانو تعالی نے ان آنکھوں کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے بہ پڑے یعنی انسان تنہائی میں اپنے رب کا ذکر کرے رب کا خیال آئے اس کی نعمتوں کا احساس جاگے اور پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ زندگی میں کتنے مرحلے ایسے آئے کتنے موقع ایسے آئے کیا ہفتے میں ایک دن کیا روز ایک بار کیا مہینے میں ایک بار کیا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ تنہا چلے جا رہے تھے کہ رب کی نعمتوں کے احساس سے آپ کا دل بھر اٹھا اور بھرا ہوا دل آنکھوں کے راہ بے اٹھا ایسے لمحات اور ایسے مواقع وقتاں فوقتاں آتے ہی رہنے چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا اظہار جو ہر ریاکاری سے خالی ہو ہر دکھاوے سے خالی ہو کیونکہ انسان بساوقات جب کسی مجلس میں ہوتا ہے جب اور لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ جس بات کی وجہ سے انسان اپنے رب کو یاد کرے یا کوئی اور اس کو یاد دلائے تو یاد آجائے لیکن خاص طور پر ایسے مواقع کہ جب صرف بندہ اور اس کا رب ہو اور پھر انسان کسی دوسرے کے کہے بغیر اپنے رب کو یاد کرے تو یہی یاد دراصل بہت قیمتی یاد ہے ایسی ہی تنہائی میں بہائے ہوئے آنسو بہت قیمتی ہیں اور ان آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے جب رب کو یاد کر کے بہ پڑیں پھر آپ دیکھئے کہ انسان جب کسی کو یاد کرتا ہے تو اس یاد میں زبان کا ذکر بھی ہے اور اس یاد میں کسی مجلس میں بیٹھ کر یاد کرنا بھی ہے آپ دیکھیں گے کہ عموماً جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو اپنے پسندیدہ ٹاپک پر ہی گفتگو کرتے ہیں انسانوں کا ذکر ہو تو اسی انسان کو یاد کرتے ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جس دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہو جس دل میں اللہ کی محبت ہو جس دل میں اللہ کی یاد ہو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس زبان پر نہ ہو اور جس زبان پر ہو پھر وہ صرف تنہائی میں اور زیر لب ہی ذکر نہیں کرتی وہ زبان بلکہ وہ جس مجلس میں بیٹھے گا اپنے رب کی بات کرے گا پھر رب کی بات کر کے اس کو شرمندگی نہیں ہوگی اس کو کوئی شرم نہیں آئے گی وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم اپنے ہر پیارے کا ذکر کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمیں کبھی بھی خیال نہیں آئے کہ لوگ کیا کہیں گے کس کی بات ہو رہی ہے اور بار بار اسی کی کیوں ہو رہی ہے لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرنے لگتے ہیں تو ہم کیوں شرما جاتے ہیں ہم کیوں ڈر جاتے ہیں کہ لوگ ہم کو فنیٹک کہیں گے لوگ ہم کو دیوانہ کہیں گے کیونکہ عام طور پر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو صرف اس ڈر سے روک لیا جاتا ہے کہ کس طرح بات کروں لوگ کہیں گے اس کو تو ہر وقت بس اللہ ہی کی بات سوچتی ہے لوگ مجھ کو ریاکار کہیں گے ہاں کہنے دو یہی پہچان ہے اللہ کی محبت کی آپ دیکھئے کہ دنیا میں جتنے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں محبت کی بے شمار کہانیاں دنیا میں مشہور ہوئیں بہت سی لوگ کہانیاں کچھ حقیقی کچھ فرضی تو اس میں آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی محبت کی پھر انہیں کسی سے جھجک نہیں آئی پھر وہ کسی سے شرمائے نہیں پھر انہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوا انہوں نے اس محبت میں ہر قسم کی قربانی دی کیونکہ کسی جھوٹی محبت میں انسان قربانی نہیں کر سکتا ماں کی محبت ایک سچی محبت ہوتی ہے اب دیکھئے کہ اپنے بچے کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوتا ہے وہ بچے کی محبت میں ہر قربانی دیتی ہے ہر طرح سے راتوں کی نین بھی قربان کرتی ہے ہم اللہ کی محبت میں رات کو کتنی دفعہ اٹھتے ہیں ہم اس کی محبت میں کتنی نین چھوڑ سکتے ہیں ماں کھانے کو بیٹھتی ہے کہ بچہ رو پڑتا ہے آپ نے دیکھا اگر ماں کھانا چھوڑ دیتی ہے اور بچے کو اٹھا لیتی ہے کیوں اس لیے کہ محبت ہے ہماری زندگی میں کتنے ماں آکے ایسے آئے کہ جب ہمیں بھوک لگی ہو اور ادھر سے اللہ کی پکارہ آ جائے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھوک قربان کر سکیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو سہولت رکھی کہ اگر آزان ہو جائے نماز کا وقت آ جائے اور ادھر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تمہاری محبت کو آزماؤں گا کہ اب تم کھانا کھاتے ہو یا نماز کے لیے آتے ہو اتنا نہیں آزمایا اس نے ہمیں لیکن ہمارا امتحان یہی ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں اس کا شکر بھی ادا کریں تو گویا ذکر کی دو قسمیں ایک ذکر تسبیحات کی شکل میں مثلا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم فرشتوں کی تسبیح جس سے زمین و آسمان گونج اٹھتے ہیں جب ان کی تسبیح ہوتی ہے انسان کے لیے بھی پسندیدہ ترین کلمات جو زبان پہ بہت ہلکی ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جب تک ہوش و حواس ہیں انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے کیونکہ قرآن پاک میں مومن مردوں اور عورتوں کی جس صفات بیان کی گئی ہیں اس میں کیا ہے وَالضَّاکِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَالضَّاکِرَات کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ذاکرات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کا ذکر بھی کیا اب ایسے میں عام طور پر ہمارے ہاں بہت سی ایسی باتیں مشہور کر دی گئیں کہ ذکر کے لیے باوضو ہونا لازم ہے قبلہ روح ہونا لازم ہے مسلح پہ بیٹھنا لازم ہے نہیں ہمارے دین میں بڑی وست ہے بہت رخصت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے ہر موقع پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے مثلاً واشنون جاتے ہوئے اور نکلتے ہوئے بس صرف اتنی دیر کہ جب انسان ایک ناپسندیدہ حالت میں ہے ورنہ دروازے پر قدم رکھتے ہوئے اور نکلنے کے فوراً بعد بھی ذکر ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس رب نے یہ ساری نعمتیں دیں احسان کیے اس کو ہر جگہ یاد کیا جائے لہٰذا ذکر کی ایک قسم تو یہ کہ انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہو کہیں پر بھی ہو اللہ نے قدرتی تصمیعہ ساتھ دی ہوئی ہیں ہاتھوں کی اوپر نشان بنائے ہوئے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر نشان رکھ کے یا کسی چیز پر ذکر کیا جائے تو انسان کا پھر دھیان ہٹتا نہیں اور آپ دیکھئے کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت اور دوزخ تو چھٹیل میدان ہیں انسان جب ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر ہی ان کے سرسبز ہونے کا سبب بنتا ہے یعنی قیامت کے دن اس شخص کی جنت اتنی ہی ہری ہوگی اتنی ہی سرسبز ہوگی آباد ہوگی جتنا زیادہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا ایک اور روایت میں ایک ذکر کے بدلے ایک پودے کا ذکر کیا گیا ہے بہرحال یہ ذکر انسان کے دل کو روشن کرتا ہے دل کے اتمنان کا سبب بنتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو دلوں کے اتمنان کا سبب اللہ کا ذکر ہی ہے آج کی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ دل بے چین ہے غم ہے دکھ ہے ڈپریشن ہے انجانا سا خوف ہے کسی نہ کسی چیز کے تواہم میں دل گرفتار ہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے ان سب چیزوں سے نجات اور چھٹکارے کا نسخہ اللہ کا ذکر ہے اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا جب تک اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو اس رب کی طرف سے وہ خاص سکینت اور اتمنان کی کیفیت ہو نہیں سکتی اور ذکر کی دوسری قسم وہ خاص روٹین کا ذکر نہیں بلکہ انسان جہاں بھی بیٹھا ہو جو بھی موقع ہو وہاں کسی نہ کسی طرح اللہ کی بات ذکر کی پہلی قسم بہت آسان ہے تحجد پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب روٹین بن جاتا ہے گھر بیٹھ کے خاموشی سے تصویح پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے لیکن کسی بھری مجلس میں اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی بات کرنا اللہ کے کسی حکم پر عمل کر کے سب کے سامنے نکلنا ذکر کی ایک تصویر بن جانا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے تو کسی کو دیکھ کر خدا جب بھی یاد آ سکتا ہے جب وہ دیکھنے میں بھی خدا کے احکام پر عمل کرنے والا ہو آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ جس کسی چیز کے فین ہوتے ہیں اسی قسم کے لباس پہننے لگتے ہیں ٹی شٹ پر آپ دیکھئے اسی طرح لباس کے مختلف حصوں پر دنیا کی مشہور کمپنیوں بڑے بڑے کرکٹرز اور مشہور لوگوں کی تصویریں اور وہ سارے سمبلز اور ایسے تمام نشان دراصل کس چیز کی نشان دہی کر رہے ہیں کہ یہ فلان کا چاہنے والا ہے فلان کو ماننے والا ہے اگر انسان انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے سینے پر نشان سجائے پھیرتے ہیں تو اللہ کی محبت میں گرفتار لوگ کیا اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتے آخر وہی کیوں شرماتے ہیں اس محبت کے اظہار میں اور اس محبت کی بات میں پھر آپ دیکھئے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ذکر کی ایک اور بہترین قسم اس کی کتاب ہے اللہ کی کتاب اس کا ذکر ہے اور بار بار قرآن پاک میں اس کو ذکر کے نام سے پکارا گیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے میرا ذکر لیکن میں نے اس میں تمہارا ذکر کیا ہے کیونکہ فَذْكُرُوْنِي اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا تم میری کتاب پڑھتے ہو فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے تمہارے یہ باتیں ہیں تمہارے ہی فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے ہی لیے خوش خبریاں ہیں اور تم ہی کو برے انجام سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں اس لیے قرآن پاک جیسا ذکر جس میں شفاہ بھی ہے رحمت بھی ہے سکون اور اتمنان بھی ہے رہنمائی بھی ہے جب انسان اس سے تعلق جوڑتا ہے تو یہ لگتا ہے جیسے کوئی مہربان ہستی ہر روز ہم سے کلام کرتی ہو اور ہمیں زندگی کے مسائل کی گتھیاں سلجھانے میں مدد دیتی ہو دنیا کا انمول ذکر جس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کا کلام اللہ کی بات ہم اللہ تعالیٰ کو چھو نہیں سکتے اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے الفاظ کو جب چھوتے ہیں ان کو جب پڑھتے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو دل کا حالی بدل جاتا ہے براہ راست دل پہ اثر انداز ہوتا ہے ذکر کی ایک اور قسم نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم السلات لذکری نماز میری یاد کے لئے قائم کرو ایک ذکر تم اپنی مرضی سے کرتے ہیں جب دل چاہتا ہے اور ایک ذکر اس کے بلانے پہ کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ایک کھانا ہم گھر میں اپنی مرضی کا کھاتے ہیں اور ایک کسی کی دعوت میں جا کر کھاتے ہیں کسی کی دعوت قبول نہ کی جائے تو آپ دیکھئے کہ وہ ناراض ہوتا ہے آپ خود کو یہ دیکھئے کہ آپ اگر کسی کو بلاتے ہیں اور کوئی نہیں آتا تو آپ کو کیسا لگتا ہے ایک دفعہ بلائیں دو دفعہ بلائیں کئی دفعہ بلائیں دن میں پانچ دفعہ بلائیں اور کوئی ایک دفعہ آئے اور کوئی ایک دفعہ بھی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کس قدر ناراض کرنے والی ہے اس کو ناراض کرنے والی چیز کہ وہ دن میں پانچ دفعہ اپنے ذکر کی دعوت دیتا ہے مثلا نماز میں ہم کیا کرتے ہیں ہاتھ مدھوتے ہیں تیار ہوتے ہیں پھر ہاتھ بان کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اس سے گفتگو کرتے ہیں کھانے کے اداوت پر بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا ہاتھ مدھوتے ہیں کسی کے ہاں جانا ہو تو لباس بھی پہنتے ہیں تیار ہوتے ہیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کھانا تو ایک بہانہ ہوتا ہے اصل چیز کیا ہے گفتگو بلکل اسی طرح نماز ایک روحانی غذابی ہے وہ تو ایک بہانہ ہے اصل میں یہ اللہ سے گفتگو ہے اللہ کے آگے اپنے دکھ رکھنا ہے وہ سارے گلے شکویں جو ہم لوگوں سے کرتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر کے وہ سارے غم بھول جاتے ہیں جسمانی پاکیزگی بھی ہے اور روح کے اوپر پڑھنے والی آلودگی اور روح کے اوپر پڑھنے والے بوجھ ان کو اتارنے کا ذریعہ بھی ہے لہذا کامیاب ہے وہ انسان جو یہ دو لفظ جان لے شکر اور ذکر کہ اس کی طرف سے جو کچھ ملا اس پر شکر گزار ہو تکبر نہ کرے اس کے بندوں کے لیے ہر خیر کو عام کرنے والا ہو خوابو مال ہو خوابو اچھی بات ہو کیونکہ اچھی بات بھی صدقہ ہے اچھے مشورے سے اعادت سے سلام کا جواب دے کر چھیک کا جواب دے کر کسی کی مدد کر کے کسی کو راہ دکھا کے کسی کو اونچہ بول کر سنوا کے کسی کی انگلی تھام کے کسی بھی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے کر انسان دراصل خود خوشیاں سمیٹتا ہے اور یہ تکبر کی نفی کرتا ہے اور اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو پا کر اتنی گردن اکڑائے کہ نیچے کچھ نظر نہ آئے تو یہ ایک شیطانی رویہ ہے کیونکہ شیطان نے بھی سب سے پہلے یہی کام کیا تھا یہی کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں تو خود کو بہتر سمجھنے والے کبھی خدا کی نگاہ میں بہتر نہیں ہوتے اور نہ اس کی مخلوق کی نگاہ میں اور جس دل میں جتنا شکر آتا ہے اس زبان پر اتنا ہی رب کا ذکر آتا ہے اور پھر رب کا نام لیتے ہوئے اسے کبھی جھجک نہیں آتی رب کی کسی بات کو مانتے ہوئے اسے کبھی خوف نہیں آتا اسے کبھی پریشانی نہیں ہوتی وہ رب کی بات مان کر بھی اتنا ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے جتنا لوگ رب کی نافرمانی کر کے ہوتے ہیں رب کو ناراض کر کے ہوتے ہیں رب کو چیلنج کر کے جتنا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں بندہ مومن اللہ کی اطاعت میں اتنا ہی اتمنان اور سکون اور کانفیڈنس محسوس کرتا ہے یہی چیز انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشیوں سعادتوں رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور اطاعت کرنے والا انسان بنائے اور وہ نعمتیں عطا کرے کہ جس سے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ان آمال کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم سل على محمد و على آل محمد كما سليت على ابراہیما و على آل ابراہیما انك حمید مجید اللہم بارک لا محمد و على آل محمد كما بارکت على ابراہیما و على آل ابراہیما انك حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا و زرياتنا قرة آين واجعلنا للمتقین اماما يا حی يا قیوم برحمتك نستغیس اللہم اننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك و جمیئ سختك اللہم تههر قلوبنا من النفاق و آمالنا من الرياة و ألسنتنا من الكذب و آیننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك فإني كنت من الظالمین اللہم اننا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللہم اننا نسألك العفو والعافية في دیننا و دنيانا و أهلنا و مالنا اللہم مست روراتنا و آمن روآتنا اللہم محفظنا من بين أيدينا و من خلفنا و أن أيماننا و أن شمائلنا و نعوذ بأزمتك أن نغطال من تحتنا يا الله پاک جو بات بھی ہم نے کی ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما جو بات تجھے پسند آئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور اگر کوئی بات آپ کی پسند کے خلاف ہوئی ہو تو ہم سب سے درگزر فرما ہمیں اس سے دور کر دے اور ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے جن سے تور حاضی ہو جائے اللہم موفقنا لما تحب و تردا اللہ تو ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے جو تجھ کو پسند آ جائیں اور جن سے تور حاضی ہو جائے یا اللہ تو ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما اپنا قرب نصیب فرما ہمارے دل کو شکر گزار بنا دے ہماری زبان کو ذکر کرنے والا بنا دے یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما اس مجلس کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں ان کا آنا قبول فرما انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما تو ہم پر رحمت کی بارش برسا یا اللہ تمام انسانوں کو حیوانوں کو پرندوں کو سہراب کر دے یا اللہ ہر چیز تیرے اختیار میں ہیں یا اللہ ہر چیز کا مالک تو ہے تو ہم سب گناہگاروں پر اپنی رحمت نازل فرما یا رب العالمین تو ہمیں آنے والے وقت کی تکلیف سے محفوظ رکھنا یا اللہ تو ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا یا اللہ تو ہماری فریادوں کو سن لے یا اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان کر دے یا اللہ سب آنے والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما ہم سب کے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا رب العالمین تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل الالیم و تبالینا انکا انتا التباب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد و علا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ